اسلام علیکم صبح کے ساتھ چالیس پر میں اس پر لیٹا ہوا تھا صبح کے ساتھ چالیس پر آج اٹھارہ اگست بیس سو بیس اور منگل کا دن ہے تو یہاں پہ جب میں لیٹا ہوا تھا تو یہ تھوڑی سی کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے ڈیپ ہو جاتی ہے تھوڑی سی ڈیپ آپ کو محسوس ہو رہا ہو یعنی ہو رہا ہو یہ اب محسوس ہو رہا ہو گا یہ ڈیپ ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے یہ چارپائی کی طرح سے بن جاتی ہے تو ابھی تو کڑسی ہے لیکن جب اس پر لیٹو بیٹھو تو یہ ڈیپ ہو جاتی ہے تو میں لیٹا ہوا تھا اپنے گھر کے باہر تو یہ آسمان پہ اوپر بادل تو ہیں لیکن آسمان سے میری آنکھوں پہ ایسے لیٹے ہوئے کچھ باریک باریک سا گیرا تو مجھے ایسے لگا مٹی ہے تو میں نے پہلے دائیں بائیں دیکھا کہ کسی نے ایسی اچھا لی ہو تو وہ لیکن نہیں ایسا نہیں تھا پھر میں نے ہاں موہ دو کہ اچھی طرح سے دوبارہ آکے لیٹا تو دوبارہ بھی محسوس ہوئی تو پھر میں آنے اب ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہو سکتا کہیں پہ سائنسان تحقیق کر رہے ہوں کہ آسمان سے یہ باریک مٹی گر رہی ہے تو میں بھی ایک طرح سے آئی ویٹنسس یا کہہ لیں یا ویڈیو ویٹنس بن جاؤں گا کہ ہاں بھئی مجھے بھی یہ چیز محسوس ہوئی تھی واقعی سچ ہے ایک دوبارہ ایسی پہلے بھی ہوا تھا کہ ایک ستارہ آسمان سے گرہ تھا تو میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تو دوسرے دن اس کی تصدیق سائنسدانوں سے ہوئی تھی کہ واقعی اس آسمان پہ ایک ستارہ ایسے ہو رہا تھا تو اس کا بھی میں آئی ویٹنس تھا اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی تو آج یہ آسمان سے مٹی گرنے کی محسوس ہوئی ہے تو میں نے سوچا ویڈیو بنا دیں بے شک کتنی بھی چھوٹی سی وہ لیکن ایک طرح سے ویڈیو ویٹنس میں بھی بن جاؤں گا اور سائنسدانوں کے بعد میں اگر تحقیق ہوئی یا نہیں ہوئی وہ الگ بات ہے ہوگی تو میں ویٹنس بن جاؤں گا نہیں ہوگی کم سے کم میں تو ہوں نا اس بات کا ویٹنس کہ آنکھوں میں تو محسوس ہوتی ہے باقی پورے جسم میں کہیں بھی نہیں محسوس ہو رہی لیکن جب تو ایسی ایک دن ہے میں ایسی بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایسے درخت میں سامنے ایسی محسوس ہو رہا ہے کچھ گر رہا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ میں چرند پرند کے لیے آسمان سے نہ خوراک گر آ رہا ہے آج مجھے احساس ہوئا کہ وہ اس دن مجھے باریک مٹی گرتی بھی نظر آ رہی تھی جو آج مجھے نظر تو نہیں آ رہی لیکن محسوس ہو گئی ہے اس دن وہ مجھے نظر بھی آ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ آسمان سے باریک شہاب ساکب جو آتے ہیں ان کی مٹی زمین پہ بہت باریک ذرات کے حساب سے کتنی باریک کہ کبھی وہ اتفاق سے آنکھوں سے بھی نظر آ جاتی ہے صاف موسم میں ایسے درخت کے پاس سے اور کبھی وہ نہیں نظر آتی تو اب تو مجھے تصدیق ہو چکی ہے کہ آسمان سے شہاب ساکب جو زمین پہ آتے ہیں وہ بہت باریک مٹی کی صورت میں بن کے زمین پہ بکھر جاتے ہیں تو اس طرح سے زمین کا وزن یقیناً بڑھ رہا ہوگا آسمان سے دوسری سیاروں کے شہاب ساکب آکے گرتے ہیں ان کے وزن نیچے زمین پہ کتنا بھی کم پڑھے لیکن آخر صدیوں میں تو وزن کچھ نہ کچھ زمین کا بڑھ ہی رہا ہوگا تو چلیں جو چیز میں نے بتانی تھی جس کا میں وٹنس بننا چاہ رہا تھا میں اس کیلئے کوشش کر لی ویڈیو بنا رہا ہوں واقعی کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے کتنوں کو نہیں پسند آتی شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے سائنس دانوں تک پہنچ جائے تو ان سے بھی کوئی ویڈیو بن کر میرے تک پہنچ جائے یا کسی اور ذریعے سے تو مجھے بھی معلوم ہو جائے گا کہ واقعی میں صحیح محسوس کر رہا تھا آج اٹھارہ اگست 2020 منگل کے دن کو یا غلط محسوس کر رہا تھا اوکے اللہ حافظ والکم السلام